گیر امیلیکیٹین السلام علیکم پاکستان کے جن علاقوں میں سیلاب آئے ہیں اور وہاں کے سٹوڈن متاثر ہوئے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ یہ ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعی ہلت منسٹر نے پبلش کیا ہے یا یہ فیتھ ہے سنت ایلڈر for flood affected area امڈاکیٹ ہنرے پیدرل minister for health has taken sympathetic wave to the plight of the student who intend to appear in the یمڈی کٹ examination going to be convent on 10th september 2023 community 3 sunday and it has been decided that separate indicate exam shall be convened for the student upload the effected area of the country in consultation with provincial government it is further explained that same pmdc approved syllabus shall apply اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاق وزیر صحت نے طلبہ کے ساتھ ہمدردی کے طور پر پی ام ڈی سی کو یہ ہدایت جاری کیے ہیں کہ دس ستمبر کو ان طلبہ کا آرٹس لے جن کے علاقوں میں سیلاب نہیں آئے ہیں اور جن علاقوں میں سیلاب آئے ہیں تو ان کے طلبہ متاثر ہوئے ہیں تو ان کا آرٹسٹ اکتوبر میں کنڈکٹ کی جائے یہ زیرگردش ہیں لیکن اس کے بارے میں یہاں یہ ام ڈی کیٹ ام سی کیو پیج ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس نوٹیفکیشن کو پی ام بی سی کے ویبسائٹ پر نہیں پایا تم لوگ بھی کوشش کرے کہ یہ پی ام ڈی سی کے ویبسائٹ پر آیا ہے یا نہیں اگر نہیں ہے نو پی ام ڈی سی کے ویبسائٹ پر اور نو ہلت منسٹر کے ویبسائٹ پر تو پھر یہ فیک لگتا ہے بس اب اجلاس جاری ہے ہو سکتا ہے گھنٹہ دو میں پی ام ڈی سی فیصلہ کرے کہ دو امتحانات آرنج کرتے ہیں یا صرف ایک امتحان آرنج کرے گا ریپیٹر اور دوسرے طلبہ کا تو یہ مطالبہ ہے کہ ہم دو امتحانات کے حق میں نہیں ہیں اگر پی ام ڈی سی لیٹ بھی کرتا ہے تو پورا امتحان کو لیٹ کر دیں دو دو امتحانات دو میرٹ لسٹیں دو کیز یہ امتحان کو مشکوک بنا دیتا ہے ہمارا بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر لینا ہے تو ایک امتحان دے دیں نہیں تو دو کی ضرورت نہیں ہے